بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج آٹھ چولائی ہے اور آج کے دن دو ہزار سولہ میں برحان مظفر وانی کو شہید کیا گیا تھا مقبوضہ جمعور کشمیر میں تو آج کا دن میں سمجھتا ہوں کشمیر کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پچھلے کئی دھائیوں سے بھارت کی جو دہشتگردی وہاں پہ جاری ہے وہ نوجوانوں کو شہید کیے جا رہی ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے آج کا دن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں ان کے لئے قربانیاں دینی بڑھتی ہیں آزادی کوئی بھی آپ وہ پلیٹ میں الا کر نہیں دیتا اس کے لئے قربانیاں دینی بڑھتی ہیں ہر قسم کی قربانی دینی بڑھتی ہے اور کشمیر میں بھی اور کشمیروں نے بہشمار قربانیاں دی ہیں پاکستان میں جو لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کشمیروں نے خود کیا کیا تو میں ان کی جو ہے فہم و فراست پر صرف ان کو شہباش ہی دے سکتا ہوں ان کو علمی نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مقبود عجم اور کشمیر میں ہزاروں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹ چکی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کاروبار کا برا حال ہے اور لوگ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ناظرین خاص طور پانچ آگست کے بعد تو نو لاکھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو کالے قوانین ہیں وہاں پہ آران فورسز اسٹیشل پاورز ایکٹ ڈسٹرپڈ ایریز ایکٹ پبلک سیفٹی ایکٹ آپ کوئی بھی نام لے لیجئے تو وہ پورا پورا اختیار دے دیتے ہیں جو سیکیورٹی فورسز ہیں کہ آپ کا جو چیز جاہے آپ کریں کوئی قانون نہیں ہے تو اسی لیے ان کو کالے قوانین بھی کہا جاتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کرسکتے کہ مقبوضہ جمعور کشمیر کی حالات کیا ہیں بلکہ آج میری دو تین کشمیریوں سے بات ہو رہی تھی ورس ایپ پہ نیو دیلی میں بیچارے آئے ہوئے تھے تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ کس قدر حالات وہاں پہ جو ہیں خراب ہیں تو ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ اور ہم لوگ یہاں پہ موج مستی کر رہے ہیں پاکستان میں کشمیریوں کا جو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے تو ایک قسم کی بے حصی سی ہمارے سرائیت کر گئی ہے ہمارے پوری قومی مزاج میں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے حکومت بھی صرف بادوں تک پی رہ گئی ہے ہمارے وزیوری آزے ہم کہتے ہیں کہ ہم پانچ آگست سے شروع کریں گے بھئی پانچ آگست پورے ایک سال آپ لوگوں نے ضائع کر دیا اسی چکر میں تو پانچ آگست کے بعد آپ کیا تیر مار لیں گے کیا کر لیں گے آہ نہ تو کوئی آہ سٹریٹیجی ہے نہ کوئی آہ کوئی ویشن ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور اب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں البتہ ٹویٹ ہم ضرور کر دیا کریں گے گاہے بگائے تاکہ کشمیریوں کو یہ پتا چلے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کے کچھ بھی نہیں ہے میں تو بالکل اب مایوس سا ہو چکا ہوں لیکن مجھے پھر بھی آہ جہاں پاکستان سے تھوڑی بہت مجھے پریشانی ہوتی ہے میں کشمیریوں کو دیکھ کر پھر بھی پور امید رہتا ہوں کیونکہ وہاں جذبہ بھی بھی جوان ہے برہانوانی شہید کر دیے گئے اس کے بعد ریاض نائکو کو شہید کر دیا گیا تو شہادتوں کے لیے تو وہاں بے شمار نوجوان موجود ہیں لوگ موجود ہیں ماں بھی موجود ہیں بہنیں بھی موجود ہیں اور ہر کوئی شہید آہ ہونے کو تیار ہے کیونکہ شہادت کا جو ردبہ ہمارے دین میں ہے اس کا تو کوئی آہ آہ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے آہ برہانوانی کی جو شہادت آج کے دن ہوئی دو ہزار سولہ میں ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا اس نے پوری آہ جو کشمیر کی جد و جہد تھی اس میں ایک نئی روح پھونکی اور ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی افراد تعداد میں ناظرین لوگ ان کا نماز جنازہ پڑھنے آئے اور ایک جنازہ نماز جنازہ نہیں ہوا کئی نماز جنازہ پڑھائے گئے کیونکہ لوگ اس قدر زیادہ تھے اور اس کے بعد اسی خوف سے بھارت نے پھر جو پریاز نائکو صاحب کو پچھلے مہینے شہید کیا تو ان کی جو لاش تھی وہ ان کے ورسا کے حوالے نہیں کی کیونکہ ان کو یہی خطرہ تھا کہ اسی قسم کا اجتماع دوبارہ ہوگا اور لوگ عمر آئیں گے باہر آ تو یہ انہوں نے کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر کہاں ان کو دفن کیا ہمیں نہیں معلوم لیکن یہ جد و جہد بھارت کو بتا دینا چاہتا ہوں ختم ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ آہ ٹھیک ہے اس وقت سفارتی سطح پہ ہمیں کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملی لیکن جب تک کشمیری عوام آہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے آزادی ان کو ملے اور وہ تب تک کسی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بنیادی فیصلہ تو کشمیروں نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے اور کس طرح جاری رکھنی ہے تو اس لیے آہ ان تمام آہ سیٹ بیکس کے باوجود بھی مجھے اس بات پر اتمنان ہے انشاءاللہ کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود زیرادیت مل کر رہے گا آہ آج ملتا ہے کل ملتا ہے پرسوں ملتا ہے تین سار وعد ملتا ہے تیس سار وعد ملتا ہے لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہوں گے تو آج ہم برحان وانی کو خراج اقلیت پیش کرتے ہیں آہ ان کے ان کے والے صاحب کو کیونکہ جو برحان وانی کے بڑے بھائی تھے خالد وانی ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا اور آہ وہ تو جو مظفر وانی صاحب ہیں جو ان کے والد تھے اور جو فیملی ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دو جوان بیٹے آہ کشمیر کی جد و جہد میں آہ ان کی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے تو وہ فیملی بھی جو ہے اور پھر انہوں نے کوئی کمپنسیشن بھی نہیں لی بھارت میں بہت کوشش کی خاص طور پر خالد وانی کی شہدت کے بعد کہ کچھ تین چار لاکھ روپیہ دے کر لیکن انہوں نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا تو یہ بتاتا ہے کہ جذبہ کتنا جوان ہے وہاں آزادی کے لیے تو اس لیے آہ آج ہم سب آہ برہان وانی کو آہ یاد کر کے آہ اس بات کی تجدید کرتے ہیں آہ اس اہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے آہ اور خاص طور پر پاکستانی عوام کو آج ہمارا یہ دن آہ اس اس اہد کی تجدید کرنے کا ہونا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کو اکیدہ نہیں چھوڑیں گے اور آہ جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ